بولٹن کی آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے تم ملک کے مختلف حصوں میں دھند کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جس کی وجہ سے موٹر ویس کو مختلف مقامات سے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے موٹر وی ایم ٹو لہور سے خان کا ڈوگرا لہور ملتان موٹر وی کو فیسپور سے زمندری تک بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ لہور سے آرکوٹ موٹر وی کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے موٹر وی ایم فائف شیرشا انٹرچینج سے گڑڈو انٹرچینج دھند کی وجہ سے بند ہے ملک کے مختلف حصوں میں دھند کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جس کی وجہ سے موٹر ویس کو مختلف مقامات سے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے موٹر وی ایم ٹو لہور سے خان کا ڈوگرا لہور ملتان موٹر وی کو فیسپور سے زمندری تک بند کر دیا گیا ہے ٹرافک کی روانی موٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ لہور سے آرکوٹ موٹر وی کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے لکی مروت میں دہشتگردوں کا تھانہ پر حملہ پولیس اور دہشتگردوں کے دنمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں چار پولیس اہلکار شہید اور چار زخمی ہو گئے حملے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے لکی مروت میں دہشتگردوں کا تھانہ پر حملہ پولیس اور دہشتگردوں کے دنمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں چار پولیس اہلکار شہید اور چار زخمی ہو گئے ہیں حملے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے لکی مروت میں دہشتگردوں نے تھانے پر حملہ کیا ہے پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے جس کے نتیجے میں چار پولس اہلکار شہید اور چار زخمی ہو گئے ہیں عمران خان نے جمعہ 23 دسمبر کو پنجاب اور خبر پکتنخواہ اسیمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا چیئرمن تحریک انصاف نے کہا یہ لوگ الیکشن سے ڈرتے ہیں اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں کروائیں گے پی ٹی آئی قومی اسیمبلی ارکان بھی سپیکر کے سامنے اپنے سطیفے پیش کریں گے اگلے جمعہ کو ہم دونوں پکتنخواہ کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے قربان کرتے ہیں اپنی دو اسیمبلیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66 فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا جب ہم ان دو اسیمبلیوں سے نکلیں گے لیبرٹی چاک کے جلسے کی شرکہ سے پراہ راست خطاب میں وزرعالہ پنجاب پرویس الہی اور وزرعالہ خیب پختونخواہ محمود خان بھی ان کے دائیں اور بائیں جانب موجود تھے عمران خان نے قوبے سپلی میں اپنے پارٹی ارکان کے سطیفوں کا طریقہ ایکار اور آئندہ کا لاحی عمل بھی بتا دیا ہماری جو ایک سو غالباً تئیس سیٹے ہیں اس وقت نیشنل اسیمبلی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسیمبلی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیسٹ ایکسپٹ کرو یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے آٹھ جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا عمران خان نے دعویٰ کیا موجودہ حکمران الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں اور وہ اکتوبر میں بھی انتقابات نہیں کروائیں گے میں جب بھی پوچھتا تھا جنرل باجوا سے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو کسی صورت ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم تو کانٹینیوٹی چاہتے ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے آج کون ہے ذمہ دار اس کا کیا کوئی اس کا جواب دے گا کہ اچھی بلی گورنمنٹ چلتے ہوئے اس کو گراہ کے ان چوروں کو اوپر لے آئیں اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے اوپر سختیاں کی گئی جو سوشل میڈیا پہ جو میڈیا جو ہماری حمایت کرتا تھا کیسز کی میرے اوپر بارش ہو گئی مجھے دہشتگردی کا کیس کروا دیا ملکی معاشی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں بھی سریلنکا جیسے حالات وزیراعالہ پنجاب چہدری پرویز الہی کہتے ہیں میں عمران خان کی اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے پر مطمئن ہوں عمران خان کے ساتھ میری پرانی سپورٹ رہی ہے سیٹ ایڈجسمنٹ پر ابھی تو کام شروع ہے ابھی بات چلے گی دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے نون لیگ کی سینئر قیادت کا اجلاس آج لہور میں طلب کر لیا ہے اجلاس میں اسمبلیاں تحلیل ہونے سے بچنے کے لیے قانونی اور آئینی معاملات پر غور ہوگا سابق صدر آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے بھی مشاورت ہوگی اجلاس میں نواز شریف کا لندن سے ویڈیو لنک پر شرکت کا امکان وفاقی وزیر اطلاعات ماری مورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی حوصلہ کرنا پڑتا ہے امران خان نے ملکی معشد کو تباہ کیا اور الزام نون لیک پر لگانا چاہتا ہے اقتدار ختم ہونے کے دکھ میں امران خان ذہنی مریض بن گئے ہیں اسمبلی توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں حوصلہ چاہیے امران خان صاحب حوصلہ چاہیے اور چور کے پاس نہ لائک کے پاس نہ اہل کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا اسی اسمبلیوں کی وجہ سے آپ نے اپنی چوریوں کے خلاف تحفظ لیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس دن دو اسیمبلیاں ٹوٹ گئیں تو جو خیبر پختون خواہ میں نو سال سے ڈکیتیاں اور چوریاں وہ بھی عوام کے سامنے آئیں گی پاکستان کی عوام آج پوچھتی آپ سے کہ شباز شریف صاحب پر جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی اور ملک کا پیسہ بار بھیجائے اور منی لانڈرنگ کی آج بھی یہ فرما رہے تھے تو عوام ان سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ آپ نے ایف آئیے کے ڈی جی کو بلا کر باتھروم میں بند کیا وزیر آزم ہاؤس میں آپ نے نیپ کے چیئرمن کی ویڈیو لے کر اس کو بلیک میل کر کے سب کو جیلوں میں ڈالا آپ نے طیبہ گل کو پی ایم ہاؤس میں اغوا کر کے رکھا آپ نے ایف آئیے کو اپنا ملازم بنایا آپ نے نیپ کو اپنا ملازم بنایا آپ نے انٹی کرپشن کو اپنا ملازم بنایا شور صرف اس لیے کہ اپنی ڈکیتیوں اور اپنی چوری اور اپنی کرپشن کا اپنے گھر والے کی چوری اور ڈاکوں کا شور کم ہو جائے کشمیر کے سودے کا شور کم ہو جائے ملک کی ترقی کو روکنے کا شور کم ہو جائے اس لیے حملہ آور ہوئے ہیں اس لیے اسیمبلیوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو توڑتے ہیں اسیمبلی آج وزیر داکھلہ رانہ صلی اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اسیمبلیاں توڑنی تھی تو جمعہ کے بجائے آج ہی توڑ دیتے تاریخ قیون دی ریجی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر داکھلہ رانہ صلی اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے میں اسیمبلیاں توڑنے کے اعلان پر یو ٹرن آ جائے گا اسیمبلیاں تحلیل ہونے پر الیکشن کروانے کا قائل ہوں نون لیگ کے پاس اب پرویز الہی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے عمران کے کہنے پر پرویز الہی اسیمبلی نہیں توڑیں گے وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کا دعویٰ ناصر حسین شاہ بولے آپ جمعے کو اسیمبلیاں تحلیل کریں ہم یوم نجات بنائیں گے سندھ کے ہی ایک اور وزیر سعید گنی نے عمران خان سے ایک اور مطالبہ بھی کر دیا آگے بڑھتے ہوئے بات کرنے کے وفاقی وزیر شازی امریکہ کہنا ہے کہ موڈی کا حامی حلقہ سوشل میڈیا پر بلاول بھٹو کا میڈیا ٹرائل کر رہا ہے بلاول نے نرندر کے مطالق جو کہا ٹھیک کہا پاکستان تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے گا صوبائی وزیر شرجیل علام میمن نے وزیر خارجہ سے اظہاری اکجیتی کے لیے ریلیاں نکالنے کا بھی اعلان کیا تفصیل بتا رہے ہیں جیالوں کا بھارت سرکار کو قرارہ جواب پاکستان تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے گا پیبلز پارٹی کے وفاقی اور صوبائی وزیرہ بلاول بھٹو کے نرندر موڈی کے خلاف بیان کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے جو انڈیا کے اندر انتہا پسند موڈی سرکار سے جڑے ہوئے ہیں اور اس آئیڈیالوجی سے جڑے ہوئے ہیں وہ بلاول صاحب کے خلاف احتجاج کرتے ہیں بلاول صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے موڈی جیسے فیشسٹ کو اس وقت بے نقاب کیا جب ان کے اپنے وزیر نے پاکستان جیسے ملک کے لیے غلط بیان دیا کشمیر میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا کرشو لگایا گیا جس کی دنیا میں کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ اپنے ملک کی حکومت مسلمانوں پر معصوم مسلمانوں پر اس طرح کو ظلم کریں کل پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے اپنے فورنڈ منسٹر محترم بلاول بٹوزردائی صاحب کی سپورٹ میں ایک ریلی دکھا لے گی ادھر سینیٹر نسار کھوڑو نے نرندر موڈی سے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے مافی کا مطالبہ کیا کم ابباسی ایکسپریس نیوز کراچی کانگرس رہنما راہل گاندھی نے موڈی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ چین جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے اور حکومت سو رہی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق جوڑوی آترا کے موقع پر راہل گاندھی نے کہا چین جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے اور بھارتی حکومت اس خطرے کو نظر انداز کر رہی ہے راہل گاندھی کے بیان پر حکمران جماعت بی جی پی کے ترجمان نے ان پر بھارتی فوج کے حوصلے پسٹ کرنے کا الزام آئیت کیا اور کہا یہ راہل گاندھی کے دادا نہرو کا بھارت نہیں ہے جس نے سنتیز ہزار سکوئر کلومیٹر سے زیادہ علاقہ چین کو دے دیا تھا چیئرمنٹ بی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں انگلینڈ کے آنے سے ہم نے بھی مصبت ٹرکٹ کھیلنا شروع کر دی ہے ہم اپنی صلاحیت کے مطابق کھیل رہے ہیں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کومیٹ ٹیم کے ڈریسنگ ٹرم کا محول شاندار ہے کھلاریوں پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کھلاریوں کو ہوم سیریس پر ہی ڈیبیو کروا سکتے ہیں ازرالی پر ریٹائرمنٹ کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا انگلینڈ کا ٹیسٹ ٹرکٹ میں اپنا طریق ایکار ہے سیریس میں ریزلٹ ہمارے حق میں نہیں آئے کومیٹ ٹرکٹ ٹیم آخری لمحے تک مقابلہ کرنا جانتی ہے موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی لوگوں میں مچھلی کھانے کا روجان بڑھ جاتا ہے اسلام آباد میں شہریوں کی بڑی تعداد مچھلی کھانے گھروں سے باہر نکلائی سیکٹر آئی ایٹ میں مشہور مچھلی فروش کے دکان پر لوگوں کا رش پڑھ گیا مزید جانتے ہیں اسامہ اقبال سے وفاقی دار الحکومت میں بھی سردیوں کی سوغات مچھلی کے چرچے اسلام آباد کے سیکٹر آئی ایٹ میں مشہور مچھلی فروشوں اور ریسٹورنٹس پر لوگوں کا رش بڑھ گیا مارے پاس والحمداللہ سردیوں میں مچھلی زیادہ چلے اس میں پریور باربکو قسم کے مچھلی ہوتے ہیں کائلہ روح معاشر کانٹے والا ہوتے ہیں اور مختلف علاقوں سے دریائے چناب سے دریائے سن سے اور اس طرح مختلف دریائے سے مچھلی آرہے ہیں ٹھنڈ میں گرم گرم پکوان موسم اور قدرتی سوغات کے مزے اڑانے کا ہے سامان مشکہ سیلمن ٹراؤٹ اور دیگر اقسام کی مچھلیوں سے لطف اٹھا رہے ہیں بچے بھوڑے خباتین اور جوان فیش تو ہی سردیوں کی غزہ ہے سردیوں میں ہم دو تین مہینے ان میں لازمی کھاتے ہیں اور یہ ضروری غزہ ہے مچھلی جہاں سردیوں کی راتوں کو چار چان لگا دیتی ہے وہیں شوکین حضرات بھی فش کھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے سرد موسم میں گرم گرم مچھلی اسلام آباد کے شہریوں کا مزہ دوبالہ کر رہی ہے سامان اقبال ایکسپریس نیوز اسلام آباد سردیوں میں بہت سے پھلاتے ہیں مگر انار کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے کوئٹا میں انار کا کاروبار کہ اس طرح ہو رہا ہے بتا رہے ہیں محمد اکرم موسم سرد کیا ہوا کوئٹا میں جگہ جگہ سرخ مزیدار کھٹے میٹھے کندھاری انار سچ گئے کندھاری انار ذائقے میں بھی بہت اچھے اور افادیت میں بھی انار جو ہیں حصیحت کے لیے بہت اچھے ہیں ہم جیسے بولے آدمی کو چاہیے یہ انار کھانا بہت اچھا نار ہے سردی بھی بہت اچھا لگتے کندھاری انار بازار میں تین سو روپے کلو تک فروغ کیے جا رہے ہیں مزیدار کھٹے میٹھے انار کھانے کو ہر کسی کا دل تو چاہتا ہے مگر مہنگائی نے اسے عام آدمی کی پہنچ سے بھی دور کر دیا ہے ماہرین کا کہنا ہے اگر بیماریوں کو دور بگانا ہے تو انار کو اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنا لیں محمد اکرم ایکسپس نیوز کوئٹا آگے بڑھتے میں بات کریں کے کراچی کے زلہ ملیر میں انصدادہ تجاوزات آپریشن موبینہ قاوزین کے حملے کے باعث ایک بار پھر موخر کر دیا گیا پولس حکام کے مطابق عدالتی حکم پر آپریشن میں ہیوی مشینری سے غیر قانونی تعمیرات اسمار کی جا رہی تھیں لیکن اسی دوران پولس نفری پر قاوزین کی جانب سے پتھراؤ شروع کر دیا گیا جس کے بعد مزید نفری بھی طلب کر لی گئی لیکن مظاہرین کے جانب سے شدید ہنگامہ عرائی کے باعث آپریشن روکنے کا فیصلہ کیا گیا لانس نائک محمد محفوظ کی شہادت کو پچاس برس بید گئے انہوں نے اٹھارہ دسمبر انیس سو اکھتر کی رات دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جرت اور بہادری کی نئی داستان رکم کی اور جامع شہادت نوش کیا تفصیل بتا رہی ہیں خالد میں لانس نائک محمد محفوظ پچیس جون انیس سو چوالیس کو راولپنڈی کے علاقے پنڈ ملکہ میں پیدا ہوئے انہوں نے پچیس اکتوبر انیس سو باسٹھ کو پاک فوج کی پنجاب ریجویٹ میں شمولیت اختیار کی انیس سو اکھتر میں پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو لانس نائک محمد محفوظ ایک کمپنی کے ساتھ واقع اٹاری بارڈر پر تائینات تھے دشمن نے ان پر خودکار اتھیاروں سے شدید فائرنگ کر دی دشمن کی گولیوں کی بچھاڑ میں لانس نائک محمد محفوظ کی مشین گن تباہ ہو گئی اس کے باوجود وہ دشمن کے اس بنکر کی طرف بڑے جہاں سے خودکار اتھیاروں سے فائرنگ کی جا رہی تھی لانس نائک محمد محفوظ شانگوں میں گولے کے ٹکڑے لگنے سے شدید زخمی ہو گئے اور اس کے باوجود دشمن کے بنکر میں گھس گئے اور دوب دوب لڑائی شروع کر دی دشمن کی سنگین سے وہ بری طرح زخمی ہوئے مگر پھر بھی دشمن کو مار ڈالا لانس نائک محمد محفوظ خون کے آخری کترے تک دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ان کی بہادری پار انہیں نشان حیدر سے نواز آ گیا خالد محمود ایکس پیس نیوز اسلام آباد فلم ٹی وی اور سٹیج کے معروف اداکار علی اجاز کو مہداہو سے جدا ہوئے چار برس گزر گئے پرائیڈ آف پرومنز ایوارڈ یافتہ اداکار نے پچاس ساتھ تک فن اداکاری کے جوہر دکھائے مرہوم اداکار کے پانچ دہائیوں پر مشتمل کریر پر نظر دار رہے ہیں میاں ازگر سلیمی معروف اداکار علی اجاز انیس سو اکتالیس میں لاہور میں پیدا ہوئے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں تھیٹر سے اپنے فنی کیریر کا آغاز کیا لاہور سے ٹی وی کی نشریات کا آغاز ہوا تو سلسلہ ور کھیل لاکھوں میں تین پیش کیا جانے لگا اس کھیل میں ان کے منفرد کردار نے انہیں خاصی مقبولیت دی ٹی وی اور سٹیج کے بعد علی اجاز فلم انڈسٹری میں آئے اور اپنی جاندار اداکاری کی کارکردگی سے نوازا وہ اٹھارہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو حرکتے کلب بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے میاں اسکر سلیمی ایکس پیس نیوز لاہور پنڈ دادن خان میں یونیورسٹی آف ٹیکس ایلا سب کیمپس کے لیے خریدی گئی زمین اٹھارہ سال گزر جانے کے بعد بھی آج ویران پڑی ہے گریجویشن کے بعد سٹورنٹس کو آلہ تعلیم کے لیے دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے مزید بتا رہی ہیں تاہر ارشاد پنجاب کی پسیماندہ تحصیل پنڈ دادن خان آج بھی آلہ تعلیم جیسی سہولیات سے محروم گریجویشن کے بعد طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد ہائر ایڈوکیشن مکمل نہیں کر سکتی یونیورسٹی آف انجیننگ ان ٹیکنالوجی ٹیکس لاس سب کیمپس کے لیے خرید دی گئی سترہ سو کنال ارازی اٹھانہ سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ویران پڑی ہے جبکہ اس کے ساتھ بننے والی چکوال یونیورسٹی اپنے تین سمسٹر مکمل کر چکی ہے بہت سے سٹوڈنٹس ایڈوکیشن کو کانٹینو نہیں رکھ پاتے کیونکہ ان کے پیرنٹس ان کی تعلیم کے اخراجات نہیں پورے کر سکتے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد یہاں پہ یونیورسٹی ٹیکسلا کے سب کیمپس سٹارٹ ہو انیورسٹی کا کیمپس یہاں پہ آنا چاہیے بہت ساری گرلز ہیں جن کو فائننشل پرابلم بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی ان کو پرمیشن نہیں ملتی اس وقت تحصیل پر اندادن خان میں کسی بھی جگہ پر بی ایس کی ڈگری نہیں کروائی جا رہی جو ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے دوسری طرف ٹیکسلا یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے البیرونی ڈگری کالج میں کلاسز کے اجرا کے لیے سیکٹری ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا ہے پنٹ دادن خان میں ٹیکسلا یونیورسٹی سب کیمپس کے لیے خریدی گئی زمین کی قیمت تو کرون روپے بڑھ چکی ہے مگر طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد شہروں میں دھکے کھانے پر مجبور ہے ٹیکسلا یونیورسٹی سب کیمپس کے قیام سے جہاں طالب علموں کے تعلیمی خراجات میں کمی واقع ہوگی وہاں ان کو گھر بیٹھ کر عالی تعلیم بھی حاصل ہو سکے گی تاہر ارشاد ایکسپرس نیوز پرندادن خان پاکستانی سائنس دان نے ملک کا نام روشن کر دیا خودبین پلاسٹک جسپ کرنے والا مکنہ تیسی پاوڈر بنا کر دنیا کے ایک بڑے مسئلے کا حل تلاش کر لیا ہے آسٹریلیا کی آر ایم آئی ٹی یونیورسٹی میں پاکستانی اور آسٹریلوی سائنس دانوں کی ٹیم نے ایک مکنہ تیسی پاوڈر ڈیزائن کیا ہے جو بہت کم وقت میں پانی میں موجود خودبینی پلاسٹک کے ذرات کو نکال کر باہر کرتا ہے جدید ارین فیلٹر پلانٹ صرف چند میلی میٹر پلاسٹک ذرات ہی گرفت میں لے سکتے ہیں جبکہ یہ پاوڈر اس سے ہزار درجے باریک ذرات قید کر سکتا ہے یہ پاوڈر آبی زخائر کو صاف رکھنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا اور اسی کے ساتھ بولٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں کے لیے وزید کیجئے ایکسپریس ٹاٹ پی کے آپ ہمیں فیس بوک اور ٹوٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہے گے ایکسپریس ٹیوز اور اکھئے ہر خبر پر نظر